حضور اس وقت ماشاءاللہ جو ایک تعداد مجھے مسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے تو جس طرح آپ نے یہ انتقال کے بعد کی جو صورت بیان فرمائی اچھا اور نیک پڑوس تو ابھی جیتے جی بھی کیا یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی جگہ رہیں ایسے محلے میں رہیں ایسے علاقے میں رہیں جہاں ہمیں نیک عاشقان رسول کا پڑوس میسر ہو اور مزید اس میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو اب دنیا سے جانے کے بعد کا جو معاملہ ہے لیکن یہ تو جیتے جی تو بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہم کر سکتے ہیں اس تعلق سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا جیتے جی بلکل جیتے جی بھی محلہ اگر غیر مسلموں کا ہوگا تو ظاہرے کہ ان کے اثرات تو پہنچیں گے اگر آپ بولیں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے تو آپ کے بچوں کو بھی وہی کچھ آتا ہے جو آپ کو آتا ہے اول تو اپنی معلومات پر مطلب یہ ہے کہ اعتماد کرنا نہیں چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ بے کاتے اس کو دیر لگتے نہیں ہے اچھے بھلوں کو گھما دیتا ہے تو خیر تو اگر جواریوں کا محلہ ہوگا شرابیوں کا چرسیوں کا محلہ ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو پھر ان کے اثرات پڑھیں گے تو اس لیے عاشقہ نسول کا محلہ ہو خاص کر مسجد دیکھ لی جائے کہ مسجد میں آئے آزان سے پہلے درود شریف کی صدا بلند ہو رہی ہے گیارویں بارمی کے ختم ہو رہے ہوا درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں ناد شریف کی آوازیں آتی ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے بچہ تو وہ بالکل یعنی کہ ایک سادہ لوح یعنی کوری تختی پہلے تختی آتی تھی جس پر وہ مٹی لگاتے تھے اور بھگو بھگو سیاہی سے لکھتے تھے اب اس تختی کا انداز بدل گیا ہے تو بارل تو وہ سادہ لوح کے معنی ہوتا ہے سادہ تختی سادہ تختی پر جو لکھو وہ لکھ گیا اچھا تھا میں اپنی مثال دیتا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ خوش قسمتی سے ہمارا گھر جو ہم تو ہمارے ماں باپ تو انڈیا سے جو پارٹیشن ہوا تو ہجرت کر کے لٹ لٹا کر پہنچے تھے پاکستان تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی در آباد رہے پھر کراچی میں آگئے اور جس گھر میں میں پیدا ہوا وہ بھی مطال سٹی ایریا میں تھا نہیں پھر دوسرا گھر گاؤ گلی میں لیا چھ مہینے کے عمر تھی مجھے جو بتا ہے گھر میں تو میں نے جب آنکھ کھولی چھ مہینے میں تو پتا نہیں چلتا آنکھ کھولی میں تو سادہ لو ہی تھا نا تو میری جو بلکل گھر سے مسجد نظر آتی تھی وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی تھی کبھی درود تاج پڑھنے کی آواز آتی تھی کبھی نات شریف پڑھنے کی آواز مجھے سرور آتا تھا تو اب میں سادہ لو تھا تو میری تختی پر وہ شروع سہی یا رسول اللہ لکھا جانے لگا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کہیں گیارویں شریف میری تختی پر لکھا جانے لگا کہیں بارویں شریف کہیں شہدہ کربلا کے مبارک نام میری تختی پر لکھے جانے لگے تو یوں مطلب یہ ساری چیزیں میری تختی پر لکھتی چلے گئیں اور الحمدللہ میرا دل میرا سینہ میرا دماغ یہ یا رسول اللہ کی لکھائی کے اس میں حسار میں آ گیا اور ایسا کرمو کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اگر اس سے عقص معاملہ ہوتا بالفرد اُلٹ معاملہ ہوتا تو کسی اور جگہ ہوتا میں جہاں اور باتیں ہیں مسیح سے میرے کانوں میں ڈالی جاتی یا آتی تو پھر میرا کیا ہوتا تو یہ ہر ایک ماں باپ سوچیں کہ آپ کو بچے وہ کیا بنانا ہے آشی کے رسول بنانا ہے آشی کے غصے آزم بنانا ہے آشی کے صحابہ اہلے بیت بنانا ہے تو ایسی مسجد کے خریب گھر ڈونڈو بھلے مہنگا ملے کو نو پرابلم ایمان ایمان انمول ہے مہنگا اس ستائیس ہے اس کا تعلق نہیں انمول ہے اس کی قیمتی نہیں دے سکتا ایمان کی افادت چاہیے تو ایسی مسجد دونڈو جہاں یہ میں نے جو آپ کو بتایا اس طرح کا ماحول ہو اور جب آپ کا بچہ ہو سمالے گا اسی مسجد میں جائے گا نواز پڑھنا کے لئے جمعہ کے بعد ہاتھ بانھ کر اپنی تتلی زبان میں یا نبی اسلام علیہ کا پڑھے گا میں نے پڑھنا نہیں آتا یہ جم جم کے پڑھے گا اور آگے چل کر یہ جو بنے گا انشاءاللہ ایسا گھر دونڈو ایسی مسجد دونڈو ایسا علاقہ دونڈو جہاں نیک لوگ ہوں عاشقانسول ہوں علماء اہل سنت ہوں اور اب تو ماشاءاللہ گرگر دعوت اسلامی ہے گلی گلی دعوت اسلامی ہے تو جہاں دعوت اسلامی گا دینی کام ہو اور جس مسجد میں دعوت اسلامی گا دینی کام ہو رہا ہو تو سونے پر سوا گا وہ اگر علاقہ وہ محلہ ملا بلہ دوسری جگہ اور آدھی قیمت میں مکان ملتا ہے بلکہ جس جگہ پر خطرات ہیں دینوں ایمان کو اس جگہ مفت بلکہ پیسے دے کر بھی کوئی کہ پیسے ملے اور مکان ملے لو میں تو نہ لوں سچی بات ہے میں اس کو واشروم بھی نہ بناوں میں مطلب میری اولاد کو مجھے سنبھالنا ہے نا ہم کو آکھ آگے قدموں میں جنت میں جانا ہے تو اس لئے میں مہنگا مکان بھی ایسی مسجد کے سائے میں لینا پسند کروں گا کہ جان میری میرے بالوچوں کے میرے گھر کی خواتین کے ایمان کی حفاظت ہوگی مائک پر بیانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں ناتوں کی سلاموں کے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو گھر کی خواتین کا بھی زہن جو ہے نا وہ مصبت بنتا چلا جائے گا اس سے اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ہمارے گھران آپ کے سامنے مائک میں سب ہم سنتے تھے یہ چیزیں پیوزینگ بنا ہوا رہا اس میں ہم مہنہ گیارویں شریف کرتے تھے میری والدہ مجھے پیچ دیتی تھی ہم میں چلا جاتا تھا مسجد سے مولانا کو لے آتا تھا وہ گھر سوا کی گیارویں کا فاتحہ دے دیتے تھے ہم لوگ بل کے کھا لیتے دکھانا برس ہوتے کے سلسل ہمارا چلا تھا گیارویں شریف پھر گیپ آ گیا تھا وہ کوتہ ہی سستی پھر الحمدللہ واپس آپ کے سامنے ہی ہے اب تو میرا کلپ بھی ہر ماہ گیارویں شریف کا تقریباً جاری ہوئی جاتا ہے قصدن میں جاری کرتا ہوں اس کو تاکہ ذہن بنے ہماری ایمان کی افادت کے یہ راستے ہیں ہمارے گھوسماغ ہمارے مرشد ہمارے پیرم کو انشاءاللہ اپنے رب سے بخشوا دیں گے آپ نے مسجد کے تعلق سے جو بہت پیاری توجہ دلائی ہے میں چاہوں گا کہ آج کے اس موقع پر ان اسلامی بھائیوں کو بھی جزا دعا خیر سے نواز دیں جن کے تعاون سے الحمدللہ مختلف علاقوں میں جو اس طرح مساجد بنانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ذریعے اور ماشاءاللہ ان کے اچھا تعاون ہوتا ہے اور مزید ان کا تعاون جتنا برتا چلا جائے گا اسی قدر اللہ پاکی رحمت سے اس طرح مساجد کی تعداد بھی برتی چلی جائے گی اور ان کے لئے بھی دعا خیر اور میں یہ عرض کروں گا ہمارے سوشل میڈیا والوں کو بھی اسلامی بھائیوں کو کہ اس کا کلیب نکالیں دنیا پر کے وہ اسلامی بھائی جو یہ سن ہے جنہوں نے میرے سنت یہ بیان سنا مہربانی کر کے ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی موجودہ رہنے نسلوں کی دین ایمان کی حفاظت کے لئے سوچیں آسائشوں پر نظر ہاتھ رکھنا ہے یا اس طرح کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والی باتوں پر ہاتھ رکھنا ہے آسائشوں کو کچھ نہیں ہوتا جہاں متابعہ انہیں کہ جیسی مسجد میں بول رہا ہوں کیا وہ آسائش نہیں ہوتی گیا وہاں کیا تکلیف ہوتی ہے وہاں تو دل کا سکون ہوتا ہے راحت ملتی ہے آسائش ہے آسائش ہے آسائش زیادہ ملتی ہے الحمدللہ ایک سے ایک امدہ گھر بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے وہاں میں تو ہوں کہ سمجھا رہا ہے کہ اگر دونوں صورتیں کہ وہاں مہنگا ہے یہاں سستہ ہے تو انہیں کہ جہاں سستہ ہے وہاں ایمان کا خطرہ ہے تو پھر یہ کہ وہ مہنگے پر ہاتھ رکھیں ضروری توڑی ہے کہ یہاں مہنگا ہی ہو جہاں میں کہہ رہا ہوں بلکہ یہاں سستہ ملے گا یہ بھی تو ہے جی تو جگہ جیسی جیسی امارت جیسا مکان تو جو مسجد ہیں آج کل کر بھن رہی ہے ہماری اللہ کی رحمت سے وہ تو اگر دعوت اسلامی تو ایک ایسا الحمدللہ انقلاب برپا کیا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی اور اللہ پاک نے لاکھوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا الحمدللہ شعور دے دیا اسلام کا دین کا حق کا حق و باطل کا فرق دعوت اسلامی نے سمجھایا الحمدللہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے تو مسجدیں بھی بن رہی ہیں اور جو دائرہ دعوت اسلامی والے جو مسجد بنائیں گے وہ بھی ایمان کی تحفظ کئی مراکز ہیں کہ جہاں جو یہاں آئے گا ان کے بھی ایمان کو پروٹرکشن آسیل ہوگا تحفظ آسیل ہوگا عامال کو تحفظ آسیل ہوگا نیک عامال بھی کریں گے اور انشاءاللہ سب بھی رہے کے دنیا آخرت کے بہتریاں جمع کرتے رہیں گے تو جو یہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے اور عام لوگ بنا رہے ہوتے ہیں ان میں دارہ فرق تو واضح ہے تو جو بھی بنا رہے ہیں دعوت اسلامی والے مسجدیں یا جو بھی مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں اللہ پاک سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور زیادہ زیادہ بنانی چاہیے مسجدیں لیکن ایسے جگہ بنانی چاہیے جہاں آپ آباد کر سکیں اور جہاں آبادی ہو بالکل ویرہ نہ کہ جہاں کوئی نمازی کا گزری رہو تو ایسے ویرہ نے میں جنگل میں اگر کوئی مسجد بنا بھی دے تو شرعن وہ مسجد نہیں ہوتی یہ مسئلہ بھی یاد رکھی گا تو جہاں ایسے لوگوں جو آباد کریں مسجد کو نماز پڑھیں اس میں تو ایسی جگہوں پر کئی جگہیں ایسی ہوتی جہاں مسجدیں نہیں ہوتی تو اس لئے ایسی جگہوں پر ہمیں مسجدیں بنانی چاہیے اور ان کو آباد بھی کرنا چاہیے یہ نہیں بنا کے آگے بڑھ گئے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے مڑ کے بھی دیکھنا ہے مسجد کو آباد بھی کرنا ہے آباد رکھنا ہے اس کو اور جس کو اللہ توفیق دے وہ خود مسجد بنائے اس کا خرچہ بھی اٹھائے یہ کام آنے والی چیزیں ہیں اس کا فائدہ آخرت میں دیکھیں گے تو آپ پہران لے جائیں گے کہ کاش میری ساری دولت اللہ کے گھر کی شدمت کے لئے لگ جاتی یہ جمع کر کے میں نے اولاد کے لئے چھوڑا تو اولاد نے پیچھے یوں یوں کر دیا اس کا مطلب نہیں اولاد کو کنگال چھوڑے یہ اولاد کی تربیت کر کے جائے کہ وہ آپ کی چھوڑی بھی رقم کا درست استعمال کرے گناہوں میں اس کو نہ استعمال کرے تو ماشاءاللہ روزانہ پہلے تک تو ڈیرھ سے دو مسجدوں کا ایوریج تھا دعوت سامی کا دنیا بر میں اب آج کل کیا پوزیشن ہے مجھے پتا نہیں ہے کہیں انپلوٹ لیا جا رہا ہے کہیں بنیاد رکھی جا رہی ہے کہیں پہلی نماز پڑھائی جا رہی ہے تو اس طرح مطلب تعمیرات بھی ہے وہ سب ملا کر ڈیرھ دو مسجد شاید وہ ایک عرصے سے تو چل رہا تھا ایوریج خدام المساجد جو اپنی مجلی سے ان کو زیادہ پتا موسیقی موسیقی موسیقی